اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا یہ وہ پل ہیں جس پر ساتھ مختلف مقامات آئیں گے جن مقامات پر ساتھ مختلف سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے سٹام یا سٹیشن کا راستہ کل جائے گا یہاں تک کہ ان تمام ساتھ سٹیشن سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بیجا گیا تھا وہ مقام جنت ہوگا لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان ساتھ سٹیشن پر ان ساتھ سوالوں کے صحیح جواب دیں گے اور جو ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا جہاں جہنم کی آگ اس کی منتظر ہوگی وہ ساتھ سٹیشن کون سے ہوں گے اور وہ ساتھ سوالات کون سے ہوں گے اور سب سے اہم بات کہ کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے تیار ہیں عربی میں سرات راستے کو کہتے ہیں یعنی پل سرات وہ پل یا وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹ پر سے گزرتا ہے اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہیں قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مطابق آسانی یا پریشانی کے ساتھ پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے ایمان والوں کے لیے بال سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو تیہ کریں گے ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل رنگتے ہوئے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پلس رات پر کبھی گسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ دروت شریف آیا جو اس نے مجھ پر بیجا تھا اس نے اسے کڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پلس رات کو پار کر لیا پلس رات کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے تین ہزار سال ہے ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر سات پل ہیں اور ہر پل کے درمیان ستر برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے اور ہر پل تلوار کی دار جتنا تیز ہے اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں میں سے پہلا گروہ آنگ چپکتے ہی گزر جائے گا دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا چوتا گروہ پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا پانچوا گروہ گوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا چٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح سے عبور کرے گا اور ساتوا گروہ پیدل چلنے والے لوگوں کی طرح سے گزر جائے گا ان سب کے بعد آخر میں ایک گروہ وہ باقی رہ جائے گا جب انہیں گزرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پلس رات پر رکھیں گے مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے چنانچہ وہ گٹنوں کے بل چلنے لگیں گے اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں اور پوس تک پہنچیں گی تب وہ لوگ پیٹ کے بل گسیٹے چلیں گے پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی تب آگ سے چٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گسٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے کہ جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا وہی پاک ذات ہے اس پل کے پہلے سٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا ایمان کے ان چھے ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں اللہ پر ایمان مقدس کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے سٹیشن پر بھیجا جائے گا جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑی تھی یا نہیں جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑی ہوں گی تو ان کی نمازیں ان کے لیے ایک نور بن جائے گی جو ان کو آگے کا راستہ دکھائیں گی پھر تیسرے سٹیشن پر زکاة کے بارے میں پوچھا جائے گا جو لوگ زکاة کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس سٹیشن سے اگلے سٹیشن تک ایک ٹنڈی ہوا کے جونکے کی طرح پہنچ جائیں گے جہاں چوتے سٹیشن پر ان سے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق سوال پوچھا جائے گا جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کو آگے آئیں گے اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآریہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکا اسے بخش دے قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا اسے بخش دے اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اسے اگلے سٹیشن پر بیج دے گا جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس سٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے یہاں سے بھی کامیابی پر وہ انسان چٹے سٹیشن پر پہنچے گا جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا جس کے ذریعے ایک انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کم عمری میں ہی بچوں کو وضو اور غسل کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ وہ قیامت کے دن پول سرات کے اس چٹے سٹیشن پر کامیاب ہو کر ساتھویں اور آخری سٹیشن پر پہنچ سکے جہاں اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین ہمارے بڑوں ہمارے بچوں پڑوسیوں دوستوں اور رشتداروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح سلوک کرتے ہیں اگر کوئی دوسروں کا حق کاتا ہو چوری کرتا ہو ڈاکے ڈالتا ہو گالیاں دیتا ہو غیبت کرتا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ان کے انتظار میں موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے جہاں ان لوگوں کے لیے پانی کے دو چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے وہ لوگ ایک چشمے میں نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پییں گے تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک ناختم ہونے والی زندگی میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں ایسی نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے پولسرات سے گزرنا آسان ہو ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ